خواتین کو باقتیار بنانے کا عظم کراچی میں تحقیقی ادارے انٹرو ویجول لینڈ کے ذریعے احتمام گلوچستان اور سندھ کے خواتین صحافیوں کی ڈیجیٹل میڈیا بزنس کے انوان پر پریس کانفرنس کانفرنس کا مقصد باقتیار خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا تھا امریکی کانسل خانی کے چیف ڈیپلومیسی آفیسر مایکل چڑھوک کہتے ہیں کہ ہم خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اپنا خاروبار چلاتی ہیں تفصیلات خودشید رحمانی کی اس ریپورٹ میں خواتین صحافیوں کا مشن ڈیجیٹل میڈیا میں آگے کی جانت قدب کراچی کی مقامی ہوتل میں تحقیقاتی ادارے انڈویجول لینڈ کے ذریعے تمام بلوستان اور سن کی خواتین صحافیوں کی جانت سے ڈیجیٹل میڈیا بزنس کے انوان پر کانفرنس کا نکات کیا گیا کانفرنس میں بلوستان میں پلاسٹک کی آلودگی کو کم کرنے اور خواتین کو با اختیار بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا تقریب میں امریکی کانسل خانے کے چیف ڈیپلومیسی آفیسر مائیکل چینویٹ نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی مائیکل نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے معاشرے میں خواتین کی ہمیت کو اجاگر کیا اور کہا خواتین کو غیر مسابی تنخواہ ملازمت میں ادم تحافظ اور آن لائن اور آف لائن دوروں طرح کی حداسنی جیسے چینلزز درپیش ہیں کراچی پریس کلپ کے سیکیٹری شوید نے کہا کہ خواتین کو بہت سارے حقوق ہیں اگر ہمیں خواتین کی لیڈرشپ میں کام کرنا پڑے تو اعزاز کی بات ہوگی سیمینر میں صحافیوں نے خواتین کے لیے منظم طریقے سے منفقت ورکشوپ کو سرہا ہم جو پروڈکٹ ہم بناتے ہیں موسیقی وہ وہ میں نہیں بناتے ہیں تو میں چاہتی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو فیمیلز ہیں وہ آگے آئے ہیں اور اپنے جو بزنسز ہیں جو ان کے آئیڈیاز ہیں ان کو پروموٹ کریں بڑی بات یہ ہے کہ جو بچیاں وہ ہماری لڑکیاں جو بلوچستان سے تعلق ہیں کیونکہ پاکستان کے شہر جو بلوچستان ہے آپ کو پتا ہے کہ پسپاندگی کا شکار ہے بہت سارے مسائل ہیں ہم گئے وہاں پر دیکھا تو وہاں سے کام کرنے کے لیے لڑکیاں جنرلیز یوٹیوپرز ان کو مواقع ایک بڑا پلیٹ فارم آپ نے اویلیبل کر دی سیمینر میں ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق کرنے والی شخصیات نے اثر حاضر میں ڈیجیٹل میڈیا کی اہمیت اور اس کی افادیت پر روشن ڈالی کیمرمن آغا رفیق کے ساتھ خوشید ریمانی سیٹی ٹوئنٹی ون